ایک گاؤں میں دھوبی رہتا تھا اس کے پاس ایک گدھا تھا وہ گدھے سے دن بھر بوجھ لدواتا تھا پرنتو نردھنتا کے کارن اس کے کھانے پینے کی ویوستہ نہیں کر پاتا تھا گدھا ادھر ادھر گھاس چر کر اپنا پیٹ بڑھتا تھا ایک دن جنگم میں دھوبی کو ایک مرے ہوئے شیر کی خال ملی اسے دیکھ دھوبی نے سوچا کہ یدھی میں یہ خال اپنے گدھے کو اڑا دوں تو لوگ اسے شیر سمجھ کر ڈریں گے اور اسے نہیں بھگائیں گے اس پر کاریہ ہے بنا کسی بادہ کے آرام سے کسی کے بھی کھیت میں گھاس چر سکے گا اس نے شیر کی خال اٹھا لی اس کے بعد سے ہر رات وہ اپنے گدھے کو شیر کی خال اڑا کر گاؤں کے کھیت میں چھوڑنے لگا شیر کی خال میں گدھے کو لوگ شیر سمجھتے اور ڈر کے مارے اس سے دور بھاگ دے تھے گدھا مجھے سے رات بھر کھیت میں گھاس چر کر صبح گھر آ جاتا تھا گدھا بھی خوشتا اور دھوبی بھی دونوں کے دن بڑے مجھے سے بیت رہے تھے ایک رات گدھا ہمیشہ کی طرح سیر کی خال اڑ کر ایک کھیت میں گھاس چرنے گھوسا وہ مجھے سے گھاس چر رہا تھا کہ کہیں سے اسے کسی انیہ گدھے کے رینکنے کے آواز سنائی پڑی اس کا من بھی رینکنے کو مچل اٹھا اور سب کچھ بھول کر وہے رینکنے میں رم گیا اس کا رینکنہ سن کر کھیت کا مالک ساری بات سمجھ گیا پھر اس نے گھدھے کو اتنا پیٹا کہ وہے مر گیا اس پرکار دھوڑتا چرن کے کارن گھدھے کو اپنے پرانوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور دھوبی کو اپنے گھدھے سے